بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کی جاتی ہے اور بعض وقت ان کے کاموں پر ایپیشیٹ بھی کیا جاتا ہے کام گسرہ ہوئی جاتا ہے اور جس طرح وزیرا پنجاب مہتمہ مریعہ عاشی صاحبہ پنجاب کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشہ ہیں قابل تحسین ہیں ہیل سیکٹر کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے پنجاب کی عوام کو علاج و موالجے کی تمام طرح صحولیات ان کی دہلیز پر پنچانے کے لیے وہ کوشہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کو صاحب سکترہ پنجاب بنانے کے لیے بھی ان کے قدامات قابل تحسین ہے جس طرح عید العذاق کے تینوں ایام علاشے اٹھانے کے حوالے سے جو رول رہا جلی انتظامیہ کا منسپل کارپیشن عملے کا وہ قابل تحسین ہے پنجاب کی طریح میں ایسا پہلی دفعہ ہوا کہ عید العذاق کے دنوں میں کسی بھی قسم کی عوام کو کوئی بھی تکالیف نہیں ہوئی اور علاشوں کو بروقت اٹھایا گیا ڈمپن پوائنٹ پر لے کر جا کر پھینکا گیا اور صاحب سکتہ پنجاب کے حوالے سے جو اقدامات ہیں اس کا تمام طرح کر ایڈر جو اس دفعہ دیکھنے میں پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ مہتمہ مریم عاشی صاحبہ کی خصوصی حدایات تھی جس کی وجہ سے انہوں نے برپور رول اداد کیا اس حوالے سے انہوں نے ایکشن لیا حضر احکامات جاری کیے ہر ازرا کے ڈپٹی کمیشنرز ایڈمنسٹریٹرز انتظامیاں کو کہ وہ ایڈالعزا کے دنوں میں علاشوں کو اٹھانے کے لیے بروقت اقدامات کرے تو اس کا فائدہ یہی ہوا کہ ایڈالعزا کے دنوں میں کسی بھی جگہ پر کوئی بھی کسی قسم کی کوئی پنجاب بار میں کوئی پرابلم لوگوں کو نظر نہ آئی جس طرح ایڈالعزا کے دنوں میں جگہ جگہ گندگی پڑی علاشیں پڑی ہوتی ہیں بدبو ہوتی ہے اور کہیں گے دنوں تک علاشوں کو اٹھایا نہیں جاتا تو لوگوں کو اس حوالے سے بڑی پرشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اس دفعہ جو پنجاب کی تاریخ میں دیکھنے میں آیا وزیرالعز پنجاب محتمہ مریعہ نواشی صاحبہ کی پالیسیوں کی وجہ سے جس طرح انہوں نے ایکشن لیا جس طرح انہوں نے احکامات جاری کیے وہ قابل تحسین ہے اور میں یہاں پر قصور کے حوالے سے بات کروں گا کہ قصور کے ڈپٹی کمیشنر قصور محمد اشد بٹی اڈیشن ڈپٹی کمیشنر و ایڈمسٹیٹر منسپل کارپیشن قصور و منسپل کارپیشن قصور کے اہل کران عملہ نے جس طرح عیدالعزہ کے دنوں میں کام کیا علاشہ کو اٹھانے کے لیے اپنا بربوڑول ادا کیا یہ قابل تحسین عمل ہے جس کی وجہ سے قصور بھی ساتھ ستھرا شہر نظر آیا یہ پنجاب میں ایسا پہلی دفعہ ہوا قصور بھی ساتھ ستھا پنجاب نظر آیا جس طرح عیدالعزہ کے دن تھے جگہ جگہ گندیگی دیر پڑے ہوتے تھے اور لوگوں کو باہر نکلنا لوگوں کے لئے گزرنا بڑا مشکل دکھائی دیتا تھا اور جگہ جگہ گندیگی بدبو کی وجہ سے لوگ ذہنی ڈپٹیشن کا شکار تھے لیکن اس دفعہ بڑے زبردست اقدامات تھے جس پر وزیلہ پنجاب ذہنی انتظامیہ ایڈمسٹریٹر منسپل کارپیشن کے عملہ مبارک بات کے مستحق ہے خراج تحسین کے مستحق ہے جنہوں نے اپنا برپور رول ادا کیا اور میں سمدھا کہ وزیرہ پنجاب محتمہ مریم نواشی صاحبہ جس طرح پنجاب کی تعمیر و ترقی کے لئے سفائی ستھائی کے حوالے سے برپور رول ادا کر رہی ہے ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہے تو وہ قابل تحسین ہے انشاءاللہ وہ دن دون نے جب وہ پنجاب کو ساتھ سترہ پنجاب اور ہیلتھ کے حوالے سے جو بھی مسائل ترپیشن لوگوں کو ان کو حل کیا جائے گا اور پنجاب کو پاکستان کا ایک مسائلی صوبہ بنایا جائے گا اور جس طرح محتمہ مریم نواشی صاحبہ اپنے آپ کو انہوں نے ایکٹیو کیے ہوا ہے اور وہ برپور رول ادا کر رہی ہے قابل تحسین ہے زیادی بات ہے کہ محتمہ مریم نواشی صاحبہ کے والدے محتمہ مریم نواشی صاحبہ اور ان کے ساتھ وزیعہ پاکستان میاں شہباشی صاحب کی بتیجی ہے اور انہیں وراؤمی خدمت کرنے کا جذبہ جو وراثت میں ملا ہے انہیں اپنے والدے محترم چچا کی وجہ سے ملا ہے جنہوں نے پاکستان کی تمیر ترقی کے لیے اپنا برپور رول ادا کیا ہے تو اسی وجہ سے وزیعہ پنجاب محتمہ مریم نواشی صاحبہ بھی اپنے والدے محترم و چچا کے نقشے قدم پر چالتے ہوئے سیاسی میدان میں پنجاب کی تمیر تقی کے لیے کوشہ ہیں اور عوام کو ہیلت کے والے سے سوائی ستھائی کے والے سے جو اقدامات کر رہی ہے وہ قابل تحسین ہے اور جس طرح روٹی سستی کی آٹا سستی کی یا گندم سستی کی تو آئی ہوپ کے انشاءاللہ وزیراللہ پنجاب محتمہ مریم نواشی صاحبہ عوام پنجاب کی عوام کے لیے بیشمار ایس اقدامات ایسی پالیسیاں لائیں گی جس سے پنجاب کی عوام سکموں کے ساتھ پنجاب میں رہے گی اور پاکستان کا جو مسالی صوبہ ہوگا صوبہ پنجاب ہوگا اور ہمیشہ پاکستان مسلم لی نون نے پاکستان مسلم لی نون کی قیادت نے پاکستان کی تمیر تقیقی کے لیے برپور رول ادا کیا ہے اور اب محتمہ مریم نواشی صاحبہ بھی اپنا اپنا برپور رول ادا کر رہی ہے تو میں آہر وفیر وزیراللہ پنجاب محتمہ مریم نواشی صاحبہ کو اپیٹیشیٹ کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے عیدالالعزاق کے دنوں میں منصفر کارپیشن کے عملے کو جلی انتطامیہ کو واضح احکامات جاری کیے سوائی سو تھوہی کے حوالے سے اور دوسری طرف ان کی کار کردی پیش نظر وزیراللہ پنجاب نے ایک ماہ کی انہیں ایکسٹرا تنہا بھی دینے کے احکامات جاری کیے اس سے سینٹری ورکرز و منصفر کارپیشن کے عملے میں خوشی لہر دور گئی اور ایک جذبہ پیدا ہوگا مزید ان میں کہ بہتر سے بہتر وہ کام کریں تو مریم بن عاشی صاحبہ کے جس طرح اقضامات ہیں وہ قابل تحسین ہیں خراج تحسین کی مستق ہے تو امید ہے کہ ناظرین آپ کو میرا یہ پروگرام چروپ سندھا ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بولے گا اور اپنی بہت سے دعوی میں آ رکھے گا اللہ حافظ